اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محسن حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لولی اینڈ بولی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور پسند آنے کی صورت میں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اسی سے میری حوصلہ افضائی ہوگی دوستو آج ہم یہ شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پورے برے سغیر کے سورو کے بیتاج بادشاہ ہیں اور ان کا نام موسیقی کی دنیا میں ایک بہت اونچا مقام رکھتا ہے اور نہ ہی ان کا نام کسی تعرف کا محتاج ہے جی جناب ان کا نام ہے استاد نصرد پتہ علی خان استاد نصرد پتہ علی خان 13 اکٹوبر 1948 کو فیصل آباد پاکستان میں ایک پنجابی مسلم فیملی میں پیدا ہوئے تھے ان کے گھرانے کا تعلق جالندر انڈیا میں بستی شیخ درویش سے تھا ان کے والد فتہ علی خان ایک بہت بڑے قوال اور ماہرے موسیقی تھے استاد نصرد پتہ علی خان اپنے بہن بھائیوں میں پانچویں نمبر پر تھے ان سے بڑی ان کی چار بہنیں اور ان سے چھوٹا ایک بھائی فروق فتہ علی خان تھے اور اس کے علاوہ راہت پتہ علی خان ان کے بھانجے ہیں استاد نصرد پتہ علی خان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ استاد نصرد پتہ علی خان بھی ان کی طرح ایک قوال بنے بلکہ اس کے بجائے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بنے لیکن استاد نصرد پتہ علی خان کا ٹیلنٹ اور دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ وہ اس پروفیشن کو آگے لے کر چلیں گے 1971 میں ان کے انکل مبارک علی خان کی وفات کے بعد استاد نصرد پتہ علی خان اپنی قوالی پارٹی کے آفیشل لیڈر بن گئے تھے اور اسی سال ان کی پہلی پبلک پرفارمنس ریڈیو پاکستان پر ایک پروگرام جشنے بہارہ کے نام سے ہوئی تھی استاد نصرد پتہ علی خان کو اردو پنجابی فارسی اور ہندی پر عبور حاصل تھا اور وہ انہی زبانوں میں اپنی پرفارمنس دیا کرتے تھے استاد نصرد پتہ علی خان کا پاکستان میں پہلا گانا جو ہٹ ہوا تھا وہ تھا حق علی علی استاد نصرد پتہ علی خان کا تعلق قوالی کے اس خاندان سے ہے جنہیں قوالی وراست میں ملی ہے اور یہ سلسلہ پیڑی در پیڑی تقریباً چھے سو سال کے عرصے سے چلا آ رہا ہے استاد نصرد پتہ علی خان نے تقریباً چالیس سے زیادہ ممارک میں پرفارمنس کیا تھا اور ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں استاد نصرد پتہ علی خان نے لندن، پیرس، جپان، امریکہ، انڈیا اور کینڈا وغیرہ وغیرہ میں اپنے کانسرٹس اور لائف پرفارمنسز کی تھی استاد نصرد پتہ علی خان کا کیریئر تیس سال یعنی تین دہائیوں پر مشتمل ہے اور استاد نصرد پتہ علی خان کو تاریخ میں قوالی کے لحاظ سے جو اہمیت اور رتبہ حاصل ہے وہ آج تک کسی اور کو نہ مل سکا اسی لئے انہیں شہنشاہ قوالی بھی کہتے ہیں استاد نصرد پتہ علی خان نے نائنٹین سیونٹی نائن میں ناہید نصرد سے شادی کی تھی اور ان سے ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ندہ نصرد رکھا تھا نائنٹین نائنٹی سیونٹ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان زیو لکھ نے استاد نصرد پتہ علی خان کو پاکستانی میوزک میں ان کی خدمات کی وجہ سے پرائیڈ آف پرفارمنسز سے بھی نوازا تھا نائنٹین نائنٹی فائیو میں استاد نصرد پتہ علی خان کو یونیسکو میوزک پرائیڈ سے بھی نوازا گیا تھا نائنٹین نائنٹی سکس میں مونٹریال فلم فیسیبل میں استاد نصرد پتہ علی خان کو سینما میں ان کی خدمات کی وجہ سے گراند فلکس ڈیس امریک آفارڈ سے بھی نوازا گیا تھا اسی سال فقوقہ ایشن کلچر پرائیڈ میں استاد نصرد پتہ علی خان کو آرچین کلچر پرائیڈ سے بھی نوازا گیا تھا نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں انہیں پی ٹی وی لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا نوست فتح علی خان کو استاد کا خطاب لاہور میں ایک فنکشن میں کلاسیکل میوزک پرفارم کرنے پر ملا جب ان کے والد کی برسی تھی ان کے مرنے کے بعد 2001 میں استاد نوست فتح علی خان کو گریس بک آف ورلڈ ریکارڈ سے بھی نوازا گیا کیونکہ انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ کوالیوں کے آلبمز جو کہ 125 سے بھی زیادہ ہیں ریکارڈ کرائی تھی 2005 میں ان کے مرنے کے بعد انہیں یوکے ایشین میوزک اوارڈ میں لیجنز اوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا استاد نوست فتح علی خان کو ٹوکیو میں سنگنگ بدہ کا خطاب ملا لاؤس انجلس میں دا وائس آف پیرڈائز کا خطاب ملا ٹیونس میں انسانی آواز کا خلاصہ کا خطاب ملا لنڈن میں دا سپیرٹ آف اسلام کا خطاب ملا پارس میں پیوروٹی آف دے ایسٹ کا خطاب ملا اور لاہور میں شہنشاہ کوالی کا خطاب بھی ملا تھا استاد نوست فتح علی خان نے بہت سی پاکستانی فلموں میں بھی گانے گائے تھے اس کے علاوہ تین بولی وڈ فلموں کے لیے بھی گانے گائے تھے جیسے فلم اور پیار ہو گیا میں دو گانے کوئی جانے کوئی نہ جانے اور زندگی جھوم کر پھر دوسری فلم کارتوس میں دو گانے عشق دا رتبہ اور بہانہ آسو اس کے بعد تیسری فلم کچھے دھاگے میں کوالی گائی اس شان کرم کا کیا کہنا استاد نوست فتح علی خان کا گانا سایا بھی جب ساتھ چھوڑ جائے سنی دیول کی فلم دل لگی سن 1999 میں اور دوسرا گانا دونے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے اکشے کمار کی فلم دھڑکن میں سن 2000 میں ان کے مرنے کے تقریبا تین سال بعد ریلیس ہوئے تھے استاد نوست پتح علی خان فلاہی کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے جیسے 3 ڈیسیمبر 1992 کو عمران خان کے ایک چیارٹی اپیل کانسٹ جو کہ انٹر کانٹیننٹل لنڈن پارک لین ہوتل میں منقض ہوا تھا میں مین پرفارمر وہی تھے اور جس کے ذریعے شوکت خانم کینسل میموریل ہسپیٹر اینڈ ریسرچ سینٹر کے لیے اتیار جمع کیے جانے تھے استاد نوست پتح علی خان کے بہت سے گانے مختلف آلبمز یا فلموں میں بطور سنگر کمپوزر یا سپیشل تھانکس کے طور پر جو ان کے نام سے کریڈٹ کیے گئے تھے ان کے تقریبا پوری دنیا میں ایک کروڑ 96 لاکھ پچاس ہزار یونٹس بکے تھے جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے استاد نوست پتح علی خان کا وزن کافی حد تک بڑھ چکا تھا جو کہ تقریبا 137 کلو یا 300 پاؤنڈز تک جا پہنچا تھا اور وہ کافی بیمار بھی رہنے لگے تھے 16 اگست 1997 کو وہ پاکستان سے لندن جگر اور گردے کے علاج کے لیے دوانہ ہوئے اور انہیں ائرپورٹ سے سیدھا لندن میں کرومویل ہسپٹل لے جایا گیا جہاں انہیں اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور وہ چل بسے اور اس وقت ان کی عمر صرف 48 سال تھی ان کی ڈیڈ بوڈی فیصلہ باد لائی گئی اور ان کے نمازی جنازہ کے بعد ان کو جھنگ روڑ کے قبرستان میں سپوردے خاک کر دیا گیا ان کے مرنے کے بعد ان کی میوی ناہید نسطر کینیڈا چلی گئی اور 13 سپٹیمبر 2013 میں انٹاریو بعد اے آر رحمان نے ایک ایلبم لانچ کیا گروز آف پیس جس میں ان کی قوالی اللہ ہو بھی شامل تھی یہی نہیں بلکہ 2007 میں فلم گرو میں گانا تیرے بینا اے آر رحمان نے استاد نسطر پتہ علی خان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا 13 اکتوبر 2015 کو استاد نسطر پتہ علی خان کی 67 برڈے کے موقع پر گوگل نے ان کا ڈوڈل اپنی ویب سائٹ پر لگا کر ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ